السلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے آپ سب ٹھیک ہیں؟ امید آپ سب ٹھیک ہوں گے سٹوڈنٹس کے جو ہمارا سبجیکٹ ہے وہ math کلاس 6 کا لیکچر نمبر 4 ہے کلاس 6 کا لیکچر نمبر 4 ہے سبجیکٹ math کا سٹوڈنٹس ہمارا ٹاپک تھا factors and multiples آج ہم نے اس کی 3.4 کرنی ہے 3.4 میں ہم پہلے دیکھ لیتا ہم نے کرنا کیا ہے ہمارے پاس ہے highest common factor یعنی scf highest common factor کیا ہوتا ہے let us find the factor 24 and 30 یعنی ان کے ہم نے factors لیکھیں جن جن پہ یہ divide ہو جاتے جن کا remainder 0 آتا ہے ٹھیک ہے یہ ان کے factors تھے اب ان میں سے جو same same ہوتے ہیں جو دونوں میں same ہوں ان کو ہم نے circle کر لیا ٹھیک ہے ناش کہتے ہیں it can be observed 1,2,3 and 6 are the common factors ہم نے کون سے دیکھنا ہوتے ہیں common factors اور common factors وہ ہوتے ہیں جو دونوں میں موجود ہوں 24 and 30 but 6 is the largest factor یعنی highest میں ہوتا ہے بھرا تو ان میں سے سب سے بھرا کون تھے 6 تو اس کا scf کیا ہوگا 6 کہتے ہیں 6 is known as highest common factor of 20 and 24 دیکھ لیتے ہیں کہتے ہیں we can find highest common factor of two or more than number by prime نمبر کہتے ہیں two or more than two numbers by prime number factorization to understand this method let us consider یہ کہتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے consider and next page پر آجائیں یہ دیکھیں یہ ہمارے پر 72 کا factorization ہے ٹھیک ہے اس کا ہم نے ایل سم factorization کی ہم نے ٹھیک ہے یہاں پہ 48 کے 122 ان تینوں کے ہم نے کیا کیے step 2 ہے کہ as prime factor of each number choose the common number of all سے ان تینوں کے ہم نے factor لکھے لکھا prime factor of 72 prime factor of 48 prime factor of 132 پھر ان کے ہم نے یہ والے factors لکھے یہ والے ٹھیک ہے یہ والے 72 کیا کہ 72 کے 48 کے سامنے 48 کے بھی یہ پھر اب ان میں سے جو جو common match ہوتے ہیں تینوں میں سے 3 تھی ان کو ہم نے match کر دینا ٹھیک ہے یہاں سے 2 match ہے تینوں میں یہاں سے بھی تینوں میں 2 ہے اور یہاں سے آپ دیکھیں یہ 2 2 میں ہے اور 3 میں نہیں ہے اب اس سے ہم کیا کریں گے ہم نے 3 دیکھنا تینوں میں تو وہ ہم نے کر دیا یعنی اس کا highest common کونسا ہے 3 ہوگا یعنی یہ دیکھیں get step 3 minus get the product of these chosen common factor to find the SEM ہم نے یہ 2 لکھا یہ 2 لکھا یہ 3 لکھا 2 2's are 4 3 آگیا 4 3's are 12 ٹھیک ہے ہم اس سے بھی کر سکتے ہیں 2 2 کا 4 4 3 کا 12 ہم ادھر 12 لکھ دیتے ہیں یہ step نہ بھی کریں گے تو چلے گا ٹھیک ہے نیچے ہمارے پر HCF of ہمارے پاس 72 48 and 132 کا کیا آتا ہے 12 ٹھیک ہو گیا اب ہمارے پاس HCF of long devian method اب long devian method سے ہے کہتے ہیں sometimes we have large numbers کہ ہمارے پاس بہت بہت بارے numbers آ جاتے ہیں to find the largest common factor of such of such number throw prime factorization is very difficult کہتے ہیں پھر اس کو ہم factorization میں ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں مشکل پیش آتی ہے so so here we find the HCF of given numbers by long devian method تو ہم بھی کیا کرتے ہیں ہم HCF devian method کو ہم select کرتے ہیں let us make it clear by finding the HCF of 928 and 324 اب ہم نے کیا کرنے ہے step 1 ہمیں پر make the largest number with the divided and the smaller number is divisive یعنی smaller number جو ہمارے پاس بہر ہوگا جسے ہم divide کرتے ہیں اور largest number جو ہمارے پاس اندھر ہوگا تو یہ کیا ہے اب یہ دیکھیں three two کا six two two is a four four two is a eight ہم اس سبیہ یعنی کہ ہم 324 کو two سے multiply کریں میں پاس آتا ہے two 64 آتا ہے یہ کیا ہے میں پاس dividend ہے یہ questions ہے reminder آئے گا reminder میں پاس آتا ہے eight میں سے eight نکالیں تو نہیں نکلتا one کہلی یا eight میں سے eight نکالیں ten ten کا zero لگا one کہلی two میں سے four نہیں نکلتا eight یہاں پہ seven آجاتا ہے seven میں سے sorry یہاں پہ eight رہتا ہے eight میں سے six نکالیں تو میں پاس two ہاتا ہے اب اس نمبر کے ساتھ کیا کرنا ہے ہم نے یہاں پہ میں پاس two eighty تھا میں پاس یہ دیکھیں یہ ہے میں پاس two eighty اب ہم نے three twenty four کو ہم نے اندر رکھنا ٹھیک ہے کیا تو two twenty one two eighty پھر ہم نے two eighty اندر رکھنا پھر six کے ساتھ اس کو کیا پھر جو آنسر آیا پھر ہم نے یہ والی ویالی کو جو ہم نے ریمائنڈر آجاتا ہے اس کو ہم نے اندر رکھتے جانا نیس جب ہمارا zero آجاتا ہے پھر ہم نے نیس ہم نے یہاں پہلے ہم ان کو ہم کر لیتے ہیں پھر جو بچتے ہیں پھر ہم ان کو اس کے ساتھ کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا نیس پیش پر آجے یہاں پہ منہوں نے ہمیں وہی بتائے بھی ہیں ٹھیک ہے پہلے پرائم فیکٹرز والی ہیں پھر دوئی ہیں نیس ہم اپنے دیکھیں پھر سمجھ آجے گی پھرسٹ پیشن میں میں پاس ایک سیس ہے میں پاس سوی پوائنٹ پور پھر پھرسٹ نمبر ون ہے فائنڈ آل دی کومن فیکٹرز ہم نے کومن فیکٹرز کو ہم نے فائنڈ کرنا ہے میں پھرسٹ پار کرو ہوں گی آپ کو یہ دیکھیں سکس این ٹین تھا میں پاس فیکٹر آف سکس کے ہمارے پاس ون پہ ہم ڈیوائٹ کریں ون سکس سکس ریمائنڈá 0 2 3 2 6 6 اور کسی ٹیبر میں 6 نہیں آتا فیکٹر آف ٹین 1 ٹین 5 ریمائنڈر 5 2 1 0 ٹھیک ہے کومن فیکٹر مائی پاس آپ دیکھیں کون سا ہے 1 ویہے ٹو ہم نے ہے سیف ہم نے اس میں کیا کرنا ہے ہم نے کومن فیکٹر ہم نے فائند کرنا ہے اس کا پارٹ نمبر میں کرواؤں گی یہ سیکس وارا لاسٹ وارا ٹھیک ہے یہ یہ میں بس ٹونٹی ایٹھا تھا ٹھیک ہے ٹونٹی ایٹھ کے فیکٹر ہم لکھیں گے تو ون ٹونٹی ایٹھا ٹو سی ہوگا 248 یعنی 14 سے ہوگا ٹھیک ہے 4 کے ساتھ ہوگا 7 کے ساتھ ہوگا 14 کے ساتھ ہوگا 28 کے ساتھ ہوگا یہ اس کے فیکٹر ہیں آگے فیکٹر آف 36 1 2 3 4 9 12 18 اب اس میں سے دیکھیں ہمیں پاس کومن فیکٹر کون سے ہے 1 2 3 نہیں ہے 4 ہے 7 بھی نہیں ہے 14 بھی نہیں ہے 28 بھی نہیں یعنی ہمیں پاس کومن فیکٹر کیا ہے 1 2 4 2 ہے میں پاس find scf by writing the common factor of each number ہم نے کیا کہنا scf یعنی common factor ہم نے لکھنے یہ دیکھ لیتے ہیں اس کا فرسٹ پر کرواؤں گی 24 & 36 ہم نے 24 کے یعنی ہم نے common factor بھی بتانا ہے اور اس کا scf بھی بتانا ہے factor of 24 کے لکھیں 1 2 3 4 6 12 24 factor of 36 کے لکھیں 1 2 3 4 9 6 9 12 18 36 اور common factor کیا ہے میں پاس یہ دیکھیں 1 2 3 4 6 نہیں ہے 12 ہے بس اب ان میں ہائیسٹ کومن کون سا ہے ہائیسٹ کومن فیکٹر کون سا ہے 12 ٹھیک ہے تو ہم نے ادھر لکھ دیا 12 نیسے اس کا question number 9 دیکھیں جہاں پر میں پاس 3 numbers fits tem من ڈیشن تین 3, 5, 3, 25 common factor ہمارے پاس یہ دیکھیں جو تینوں میں موجود ہیں 1 یہ دیکھیں 5 ٹھیک ہو گیا یہ ہمارے پاس کیا ہے common factors ہیں اور اس میں سے highest factor کون سا ہے 5 تو 5 لگ دی ہم نے اسی طرح باقی سب questions بھی آپ نے خود کرنے ہیں question number 3 find the S.C.F. of following number using the prime factorization یعنی کہ پہلے تو ہم نے ان کے factors لکھے تھے نا ایسے ہی اب ہم نے کیا کرنا اس کی factorization method ہم نے کرنا ہے پرس بات دیکھتے ہیں دیکھیں find the S.C.F. of following number using the prime factor method first half 12 اور 18 12 کی ہم نے factorization ہم نے prime factor ہم نے factorization کرنا ہے دیکھیں ہم نے 12 کی factorization کی ہے 2, 6, 12, 2, 3 6, 3, 1, 3 2, 9, 0, 18, 3, 3, 2, 9, 3, 1, 0, 3 اب اس کے ہم نے factor لکھ لیے یعنی 12 کے factor 2 multiply 2 multiply 3 18 کے لکھے 2 multiply 3 اب ان میں سے ہم نے جو ہمارا یہاں بھی جو ہمارے پاس common factor ہے اس کو یہاں پہ 2 نہیں ہے یہاں پہ 3 ہے ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس کیا ہے double 3 ہے تو یہاں پہ بھی کیا ہے double 3 ہی آئے گا 2 multiply 3 multiply اب ان میں سے جو common factor ان کو ہم نے سرکر کر لیا اور ان کو ہم نے multiply 2 multiply 3 تو کیا آتا ہے 6 تو یہ ہمارے پاس کیا ہے highest common factor ہے اسی طرح نیسٹ ہم نے اس کا 8 والا پارٹ ہے 22 کا ہم نے factorization کی 55 کی 110 کی 2, 1, 2, 2, 1 11 کا 11 5, 1 کا 5, 5, 1, 11 11 2, 5, 10 2, 5, 10 یہاں سے 1 ادھر کیری چل جاتا ہے اس لئے 5, 1, 5, 5, 1, 5 1, 1, 1, 1 پانی فیکٹر 22 2 11 پانی فیکٹر 55 5 11 پانی فیکٹر 210 2 5 اس میں 10 is 11 کیا ہی V ہمیں بتا دیا کیا ہے میں پاس scf کیا ہے 11 ٹھیک ہے نیسٹ قویشن دیکھیں آپ ہمارے پاس جو ہے question number 4 ہے find the scf of the following number using the long do your method یعنی اب ہم نے کیا کرنا ہے long do your method کے questions کرنے ہیں تو یہ دیکھیں long do your method کے ہمارے پاس question ہے part 1 ہمارے پاس 72 184 تو یہ کیا ہے میں پاس solution ہمارے پاس اس کا ہم نے 72 کو بائے رکھنا ہے 184 کو ہم نے اندر رکھ لیا تو ہم نے کیا 72 کو 2 سے ہم نے کیا 2 2 کا 4 2 7 14 3 سے کریں 3 2 کا 6 3 7 21 یعنی یہ بھرا جاتا ہے اس لئے ہم کیسے کریں گے 2 سے کریں گے 144 میں سے 4 نے نکلتا 1 carry لیا 14 14 میں سے 4 نکالیں 10 10 کا 0 لگا 1 carry 8 8 میں سے 4 نکالیں 4 1 میں سے 1 نکالیں اب ہم نے اس پیالی کو ہم نے اندر رکھنا ہے 40 سے کرنا ہے تو 2 سے کریں گے تو ہمیں پاس 80 آجا گے اس لئے 1 سے کریں گے 42 میں سے 0 نکالیں 2 3 میں سے 4 نکالیں 3 اب ہم نے 40 کو اندر رکھنا ہے جائے سے بات ہمیں پتا ہے 8 نمبر کا فرق ہے اور 8 32 ہے تو ہم 32 کو 1 سے ہم کریں گے 32 تو 8 آئے گا اب 8 کو ہم ہمیں پاس آگیا ہمارا ریمینڈے جو ہے 0 تمہارا ایسی ایف کیا ہوا ایٹ ٹھیک ہے لاسٹ والی والی جو آئے گی نا اس کو ہم نے ایسی ایف پولنا ہے آپ کوئیشن نمبر نائن ہے ہمیں پاس 3 99 665 جہاں پہ 3 والی آجاتے ہیں اپنے فرسٹ والی چھوڑ دینا ہے اور واقعی 2 کو کرنا ہے اس میں سے جو بھری والی ہوگی اس کو اندر رکھنا ہے اور چھوٹی کو باہر رکھنا ہے ہم نے 665 کو باہر رکھا 1463 ہم نے اندر رکھ لیا تو یہاں بھی ہم دیکھیں 6 کو 2 سے کیا ہمارے پاس 30 30 ہی آتا ہے ٹھیک ہے اگر اسی کو 36 ہے تو ازائی سے بات ہے اس کو ہم جب 3 سے کریں گے تو اس سے بھرائے گا تو یہ کیا ہے ہمارے پاس یہ والی والی ہم 2 سے کریں گے تو میں پاس کہا تھا 3 میں سے 0 نکالیں 3 6 میں سے 3 نکالیں 3 4 میں سے 3 نکالیں 1 1 میں سے 1 نکالیں 0 آتا ہے پھر 133 ہے پھر 65 کو اندر رکھیں تو یہ دیکھیں 133 کو 2 سے کیا 260 چھوٹا ہے 133 کو 3 سے کیا 399 یہ بھی چھوٹا ہے 133 کو 4 سے کیا 412 آتا ہے میں پاس 432 آتا ہے تو یہ بھی کہا ہے میں پاس چھوٹا ہے تو 5 سے کریں ہم نے اسی ویلی کو ہم نے اندر رکھنا ہے اور اس ویلی کو ہم نے لکھنا ہے اندر ہم نے بائے لکھیں گے کہتے ہیں نووی ڈوائیڈ 133 اور 399 اس کو 133 اندر رکھا اور 399 ہم نے اندر رکھ لیا اور ادھر ہم نے دیکھا کیا تو ہم نے پر 399 آیا ہے تو ہم نے وہ کہتے ہیں ہمارا ایسی اپ کے آیا ہے 133 ٹھیک ہو گیا سٹوڈنٹس 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 کا ہمارا لیکشن نمبر فور یہاں پر کمپلیٹ ہوتا ہے اگر آپ کو کسی بھی قوشن میں کوئی بھی کمفیوزن ہو آپ میں اسے گروب میں پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ سٹوڈنٹس